انٹروی ہویا ہے کہ وہ خود پیرانویا کا مریض ہے پیرانویا یہ ہوتا ہے مرے پیچھے کوئی ہے کوئی آ رہا ہے اسے پیرانویا ہوں کرتے ہیں ہمیں کوئی دیکھ رہا ہے تمہیں کچھ بولا وہ اب آپ دیکھ رہا یہ کیفیت پیرانویا کہتے ہیں لیکن یہ کیفیت تو میں آپ کو چھوٹا ہوں یہ کیفیت تو مجھے سے کمزور طلعہ کر روی میں کوئی جو اگر دراما بھی دیکھونے لیکن میں آہار دیکھ لوں آہار تو بچے کا گھرل ہے میرا بچہ لیویل ہے بلک میں آپ کو اپنے گھروں تو چائنے لیویل میں ہے لیکن آہار دکھا ہی بہت 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 در ملک مجھے تو آہار سے بہت در لگتا ہے لیکن ابھی ویبیماری کا نام باتا ہے لیکن عبیماری کا نام پیری نکتا ہے پیرا نویی تو یہ پیرا نویی بیماری تو اعم بیماری ہے میں جب آہٹ دیکھنا ہوں تو مجھے بھی ایسا لگتا ہے کہ واشنوم میرے ساتھ کوئی اور بھی جا رہا ہے میں کشن میں جا رہا ہوں آدھی رات کو کچھ کھا رہا ہوں تو میرے پیچھے کوئی اور کھڑا بھائے اکیلے گھر میں ہو تو آہٹ فیل ہوتی ہے تو یہ بیماری تو کومن ہے نہیں لیکن اس کو کچھ زیادہ ایک سٹریم پہ ہے بکوز اس کا ایک سٹیٹمنٹ ہے جب اس سے پوچھا گیا کہ آپ ایسی ٹویسٹڈ سٹوریز کیسے لکھ لیتے ہیں تو اس کا یہ سٹیٹمنٹ تھا کہ مجھے لوگ آکے بتاتے ہیں مطلب بھوت آکے بتاتے ہیں تو انسان نارمل تو نہیں ہوتا نا ہاں حالانکہ اس کے اوپر موویز اور اس کی بکس ایسے ہات کیکس کی طرح بکتی ہیں مطلب وہ بہت امیر ہوگا پر اگر آپ اس کی ابھی پکچر گوگل کریں گے سٹیون کنگ تو بہت ہی کوئی باولا سا کہ یہ لگتا ہی نہیں ہے کئی سے آسر ہے اور ہالی ووڈ نے اتنی موویز بنائی ہیں اس کی نوولز پہ لیکن میرا ماننا ایسا ہے کہ جب انسان کھوجی بن جائے کسی سے کھوجی تو حلیہ اس پہ کوئی میٹر نہیں کرتا وہ دنیا کو ایک دوسری نظر سے دیکھنے لگتے ہیں جاتا کہ میں نے سنا ہے ایکچھلی آپ سائنٹس کو دیکھ لیں ہاں وہ ایک بلان ایک ٹریک پہ چلے جاتے ہیں اور یہ جو ایسٹرولوجر جو یہ ہوتے ہیں ان کا بھی حال کچھ ایب نورمل ہو جاتا ہے جب بھی اگر آپ کے ذہن میں سائنٹس آ رہا ہے تو سفید بالا آئیں گے آپ کے ذہن میں اب دیکھیں آئنسٹائن کیسا تھا ایسے بال عجیب سے مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایک طرح سے صحیح بھی ہے ان کا حلیہ ایسا ہونا کیونکہ یہ لوگ ایسی چیزیں دیکھ لیتے ہیں یا پھر ایمیجن کر لیتے ہیں دیکھیں آپ احمد یہ بولنا کہ بھوت آکے مجھے یہ سٹوری بتاتے ہیں پھر وہ سٹوری کا ایسے میگا ہٹ ہونا پھر وہ سٹوری بھی ایسی ہے کہ کبھی کسی نے سنی نہیں ہے آپ ہی پہلے ہو تو کچھ تو ہوگا نا یہ پارٹ ہوتا سکرپٹ ہو کہ مجھے بھوت آکے بتاتے ہیں تو اس میں ایک ایک وہ پیدا ہوگئی کہ بھوت آکر کیا بتاتے ہیں اب جیسے ایک بڑی کوئی فیمس سیریز آئی بھی ہے کنجورنگ کنجورنگ یار میری بہت فیوری تھی اس کا پارٹ ٹو بھی آیا لیکن جو کنجورنگ اور جو ایکسوسزم کی بات ہے ایک تو میرے نام کے اوپر یہ ہے ایکسوسزم اف ایملی روز انت ہے وہ جس میں وہ بندی پوزیسد ہوتی ہے اس کے اندر کتنے چھ ڈیمنز ہوتا ہے اور جب پریسٹ جیسے وہ بیٹھ کے اس کے وہ کیا کرتے ہیں اس کو ایکسسائز کرتا ہے اس کی دیمنز نکالتا ہے اس پروسس میں اس کی موت ہو جاتی ہے لڑکی مر جاتی ہے اب وہ پریسٹ کو ہو جاتی ہے جیل because it's against the law کہ آپ ایکسرسزم کیوں کر رہے ہیں یہ تو تو اس پریسٹ کو یہ اس بیسٹ آن ار ٹرو سٹوری اور آپ اگر مووی دیکھیں گے تو اس بندے نے کیم کارڈر سے ویڈیو بنائی بھی اس لڑکی کی وہ لڑکی گھٹنوں سے اچھلتی تھی اور ایسے مطلب دو فٹ اوپر اچھلتی تھی گھٹنوں سے اور نیچے لیند ہوتی تھی کیا نمی اس مووی کا ایکسرسزم او ایمیلی روز وہ سپائیڈرز کھاتی تھی وہ ناکھنوں سے دیوار پہ لکھتی تھی سوچو تم ناکھن سے کیسے دیوار پہ لکھو گے انسان تو نہیں لکھ سکتا اچھا میں پتہ میں کونسی ہورر مووی کو ریٹ کرتا ہوں جس میں بھوت نہ دکھایا جائے پیرانامل ایکٹیوٹی یا ایکٹیوٹی اس کی کیفیت ہوتی ہے اس کی کیفیت ہوتی ہے اس کی کیفیت ہوتی ہے اس نے نان مووی ہے وہ بہت پورنگ سی ہوگئی ہے نان میں بہت پہلے دکھا دیئے تو آپ کیا دریں گے اس سے زیادہ وہ ایک ایک اور وہ آرہی ہیں لیکن اس کی کیفیت ہوتی ہے سپینس بیٹھے بیٹھے یہ لائٹ پیچے چلی گیا اس کی بیٹھے بیٹھے سوفا آگیا اس طرح بھی آدمی سوچنا ہے اب میں نے بھوت دیکھ لیا اب مجھے پاتا ہے نان میرے پاس تو نہیں آنی مطلب وہ ایک کریکٹر ہے بنایا ہوا لیکن ہاں میرے پیچھے سے اکس گزر سکتا ہے میرے پیچھے سے تم دیکھو ایک پوری سیریز ہے پیرانامل ایکٹیوٹیز جو گورے اپنے گھروں میں سی سی ٹی وی لگاتے ہیں اور وہ چند گھر جن میں سائے ہوتے ہیں لوگوں کے کچن کے کیبینٹس کھلتے تھے رات کو اس میں سے برطن گر دیتے اور وہ پروپر کیمرے کی فوٹیج دکھا رہے ہیں کوئی ایرٹنگ نہیں ہے اوپر کی پینز ایسے یوں یوں گھو رہی ہوتی تھی اچھا میں بھی بھی سو رہے بستر میں وہ تو لگاتے ہیں نا کیمرے اپنے بیبیز کے لیے سی سی ٹی وی کیمرے پروپر بلینکٹ کھچا بندے کو ٹانگ سے کھچا کسی نے نظر نہیں آرہا کوئی لیکن بندہ اڑکے گرہ ہے مطلب یہ ہورر وہ ہے جو اصلی میں ہوا ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں جیسے تم ابھی اپنے گر میں سی ٹی ٹی وی کیمرے لگاؤ اور تم سو جاؤ اور پھر تم دیکھ رہے ہو اپنے کیمرے میں کہ رات کو کیا ہوتا ہے کہ یہ صوفہ آگے آتا ہے یہ پردہ یوں ہوتا ہے یہ ہلنا شروع ہو جاتا ہے مطلب وہ اور پھر تم یہ فوٹیج اپنی انٹرنیٹ پہ لگاتا تو پیور پیور پیرانورمل ایکٹیوٹی میں نے اس طرح کی موویز بھی دیکھی ہیں جو لوگ کیمرے لگا کے چھوڑ دیتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے لیکن ابھی اس طرح کی کیمرے میں کوئی سامنے نہیں آیا نہیں آتا نا مجھے نہیں لگتا یہ ریکارڈ ہوتی ہیں یہ انٹرنیٹیز وہ اپنا احساس دکھاتے ہیں یہ فریم تو اٹھا کے پھیکیں گے تمہیں بتائیں گے میں ادھر ہوں یہ فریم پھیکتا ہوا تو مجھے نظر آسکتا ہے یہ نہیں نظر آئے گا یہ تمہارے کیمرے میں بس یہ کیچ ہوگا کہ فریمز روڈ کے گری لیکن میں لس طرح کی ویڈیوز بھی دیکھی ہیں اس میں دکھاتے ہیں تو ای تنک وہ فیک ویڈیوز ہے یار میں نے بھی دیکھی ہیں دکھا رہے ہوتے ہیں کہ روڈ پہ کوئی عجیب سا فگر اڑتا ہوا جا رہا ہے اور وہ ایک انسان کو اڑا کے وہاں لے گیا اچھا یہ تم مجھے ایک بات بتاؤ تم نے سوال کیے مجھ سے میں نے آپ سے ایک سوال کرنا یہ جو کارساز کے بارے میں کوئی فیمس واقعہ ہے یہ کبھی تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے یار یہ صرف باتیں ہی ہیں اور میں اللہ نگرے دیکھوں اپنی آنکھ سے اور اسے میں کارساز سے گزرتا بھی بہت کام ہوں لیکن ملک کوئی جانتا ہے مطلب کوئی سرکل میں میرے سراؤنٹنگ میں جتنے بھی لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کارساز پہ کچھ نہیں ہے بھائی کارساز میں آپ کو بتا دوں چلتا بلتا روڈ ہے اسے کارساز کا نام دیا گیا ہے وہاں پر مشہور یہ کچھڑایا ہے وہاں پر چھڑایا ہے یہ جانتے ہیں کارساز پہ وہاں پر کوئی چھڑایا ہے ہمی تو نہیں ملی قبعی چھڑیل کوئی ہے اور we mans or is not نougher مجھے نہیں ہے ہمیں ملنا بھی نہیں ہے نیا یہ ہے کہ جو تم نے نویلز کے نام بتائیں جو تم نے نویلز کے نام بتائیں ان کو میں دیکھوں گا اور ان کو آپ لوگ بھی دیکھیں اور اس کو دماغ پر نہاوی نہ کیجئے گا شروع کرنا The Shining سے The Shining کیا ٹویسٹ ہے اس میں The Shining سے آپ نے شروع کرنا ہے اور آپ نے مجھے بھی پتانا ہے اور اگر ان میں سے ایک سٹوری پسند آ گئی ہے تو وہ سٹوری آپ ہم سے شیئر کر سکتے ہیں اس سٹوری کو ہم اپنے پرگرام کا حصہ بنائیں گے ہاں اپنی حور سٹوریز آپ پتا سکتے ہیں یا کوئی ایسا فیمس نویل ہو کوئی ایسا ہے نا جو لوگ ہم سے سننا چاہ رہے ہیں تو ہم اس کو ضرور بیان کریں گے نویل پڑھ کے ہم آپ کو ریویو دیں گے ریویو دیں گے تو آج کی پوڈکاست کو ختم کرتے ہیں بہت مزا آیا آپ کے ساتھ میرے مطلب کا پوڈکاست تھا آپ کے مطلب کا پوڈکاست ہے اب آپ اور ہور سٹوری پڑھیں اور پھر ہمیں دکھائیں میں نے بہت بڑی ہوئی ہے میرا ڈیٹا فل ہے بس صحیح ہے صحیح ہے بس ٹھیک ہے جی اگلے اپسЙسود مل رہا ہے آپ کے ساتھ ایک بہت خوبصورت نوبل کے ساتھ